صبح سے شام تک میں گھر کے کام کر کر کے تھک جاتی ہوں کیا مجھے اس گھر میں نکرانی بنا کر لائے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاؤس وائف ڈیلی ویلوگ میں خوش آمدید ایک بہت ہی پیاری صبح ایک بہت ہی پیارے دن کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بنتے ہوئے ہم اپنے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں آج کا ویلوگ ہے تمام ان خواتین کے لیے جو کہ اس کڑکتی سردی میں بھی گصے میں لال پلی ہوئی رہتی ہیں تو گصہ چھوڑیے بجائے بار بار یہ کہنے کے کہ میں تو کام کر کر کے تھک چکی ہوں میری تو کمر ٹوٹ چکی ہے تھنڈ کے مارے پاؤں سنو گئے ہیں ہاتھ مڑے جا رہے ہیں اور دانت آپس میں بج رہے ہیں بلکہ اپنے خواند کے دل کی ملکہ بن جائیے ہر کام کو آسان طریقے سے بھاگ بھاگ کر کیجئے تھا کہ جتنی سردی باہر ہے اتنی ہی حرارت ہماری بوڈی میں آئے اور جلد سے جلد ہم گھر کے ہر ایک کام کو انجام دے پائیں کیونکہ گھر کے کام تو کرنے ہی کرنے ہے چاہے آپ گصہ سے کریں یا چاہے آپ خوشی خوشی گھر کے کام کو انجام دیجئے تو بس پھر بلکل بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا جلدی جلدی گھر کے سارے کام انجام دینے اور آسان طریقے سے انجام دینے ہیں کیونکہ یہ گھر ہمارا ہے اس گھر کی مالکن بھی ہم ہیں صبح سے شام تک گھر کو سجاتے ہیں سوارتے ہیں چھوٹے بڑے ہر ایک کام کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے بڑا جو چیلنج ہے ایک خاتونے خانہ کے لیے آج کل تو وہ یہی ہے کہ آج کیا پکے گا کیونکہ سمجھ ہی نہیں آرہی ہوتی کیا بنائیں اگر سبزیاں بنا لیں تو بچوں کا مو بن جاتا ہے دال چاول بنا لیں تب بھی بچوں کا مو بن جاتا ہے اب روز روز بندہ گوشت چکن اور اتنی مہنگے مہنگے انڈے تو خرید نہیں سکتا تو بس پھر آج میں نے بھی ایک شارٹ کارڈ ڈھونڈا میں نے کہا چلے بنا لیتے ہیں جھٹ پٹ بننے والے علو انڈے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ گیس نے بے حد پریشان کیا ہوا ہے بالکل بھی چولے میں جو ہے سوئی گیس آتی نہیں ہے اور سلنڈر پہ کھانا بنانا بہت ہی مشکل لگتا ہے کیونکہ بہت زیادہ بھاپ اوڑ رہی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں تو بس لنڈر کے اوپر بہت ہی احتیاط سے اور بہت ہی دھیان سے کھانا بنانا پڑتا ہے جھٹ پٹ جلدی جلدی ساری سبزی کو کٹنگ کیا اور پیارا سا ایک مسالہ بنایا ساتھ میں ڈال دیئے علو ہلکا سا پانی ڈال کے لگا دیا دم اتنے میں نبٹا لیتے ہیں کچھ دوسرے گھر کے کام کیونکہ ساتھ ساتھ میں دوسرے جو گھر کے کام ہیں چھوٹے موٹے ان کو بھی انجام دیتے رہنا چاہیے جیسا کہ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جو اب ہم شادی کر کے اس گھر میں آئے تھے تو بہت سارے سپنے بہت ساری امیدیں لے کے آئے تھے تو اب بجائے گسہ کرنے کے خامن سے جھگڑا کرنے کے برا بھلا کہنے سے بہتر ہے کہ ہسی خوشی زندگی کو بہتر سے بہترین بنایا جائے تو آپ بھی اور میں بھی ہم سب مل کے یہ کوشش جب کریں گے کہ اپنے گھر کو ہمیں بہتر سے بہترین طریقے سے چلانا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب ہم خوشیوں کو تلاش کرنا شروع کریں گے تو یقینا زندگی حسین ہو جائے گی تو بس پھر ہسی خوشی گھر کے کام انجام دیجئے بلکل بھی گساری کرنا چاہے کتنی سردی پڑے چاہے گیس کتنا ہی زلیل کر دے ہمیں لائٹ چاہے جاتی ہے یا آتی ہے ہمیں کوئی پروانی ہونی چاہیے بلکہ چہرے پہ ایک پیاری سی سمائل سجا کے گھر کے کام جلد سے جلد انجام دے لیں کیونکہ جب خاتون خانہ جو ہاؤس وائف ہیں ان کا موڈ اچھا ہوگا تو گھر کا محول بھی اچھا ہو جائے گا اگر جو گھر جن کی وجہ سے چلتا ہے ہاؤس وائف ہیں یا خاتون خانہ یا گھر کی مالک یا گھر کی ملکہ بھی بول سکتے ہیں اگر ان کا موڈ آف ہے تو بس سمجھ لیجئے پورے گھر کا موڈ آف ہو جائے گا تو بس پھر اپنے موڈ کو بہتر سے بہترین رکھنا ہے نماز پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کیجئے یاسین شریف پڑھ لیجئے تاکہ موڈ جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہو جائے بس پھر اس کے بعد کمر بان لیجئے اور کیجئے گھر کے کام کیونکہ جب چمکتا دمکتا ہوا ہوگا گھر صاف ستری ہوگی خاتون خانہ صحت مند اور صاف سترے ہوں گے بچے تو تب ہی زندگی بہت حسین بننے والی ہے تو بس یہی تھا میرا آج کا میسیج ہر ایک خاتون خانہ کے لیے ہر ایک ہاؤس وائف کے لیے کہ چیٹڑا پن اور گسے کو دور بھگا دیجئے سردی کے اس پیارے سے موسم کو اس سیزن کو انجوائے کیجئے لیکن گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اگر کہہ دیں گے سردی بہت ہے ہم بٹن نہیں دھو رہے سردی بہت ہے ہم سے کپڑے نہیں دھول رہے گیس نہیں آ رہی جائیں بزار سے کچھ پکا ہوا لے آئے تو اس سے گھر کا محول خراب ہوگا تو بس پھر شوہر کو بھی خوش رہنے دیجئے خود بھی خوش رہیں اور زندگی کو انجوائے کیجئے